مواشرے میں مذہبی انتہا پسندی کی گجائش نہیں اقلیتوں کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا جڑا مالا واقعی کے ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق قائروائی کا اعلان کابینہ کے پہلے اجلاس میں اپنی ترجیحات واضح کر دی ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدے پورے کرنے کا عظم نگران وزیراعظم کی نومائے کے واقعات کی مضمت بولے ملکی مفاد کی خلاف اور جہانات کی حوصلہ شک نہیں کرنا ہوگی کابینہ اجلاس میں تمام وزیراعظم کی شرکت سیاسی صورتحال اور معاشی معاملات پر بریفنگ لی نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں وفاقی نگران کابینہ کے پہلی بیٹھک ملک و عوام کے منتخب نمائندے ہی چلائیں گے نگران حکومت شفاف الیکشن کے لیے بھرپور تابن کرے گی چیف الیکشن کامرشنر کو بھی ملاقات میں مکمل یقین دہانی کرا دی وزیارت اطلاعات مرتضی سولنگی کی نگران وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد نہیں اس کانفرنس خراب معاشی صورتحال اور مہنگائی کا بھی اعتراف بولے نگران کابینہ معاشی بحالی کے عمل کی نگرانی کرے گی پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری قرار میر علی مردان ڈومکی نے بلوچستان کے نگران وزیراعلا کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا گوورنر بلوچستان عبدالولی کاکڑ نے نگران وزیراعلا سے حلف لیا علی مردان ڈومکی کہتے ہیں کابینہ کی تشکیل ایک دو دن میں ہو جائے گی انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف نقاط کے لیے اقدامات کریں گے تقریب میں جام کمال، سرفراز بکٹی سمیت، سابق حضرہ اور ارکان سبائی اسیمبلی نے شرکت کی گوورنر خیبر پختون خواہا جی غلام علی نے نئی نگران کابینہ کی منظوری دے دی سابق نگران کابینہ کے ریاض انور، ارشاد قیصر، مسعود شاہ اور فروز شاہ دوبارہ کابینہ میں شامل سابق نگران مشیر، ڈاکٹر ریاض انور بھی نئی کابینہ کا حصہ نئے وزراء میں احمد رسول بنگش، جسٹس، ریٹائیڈ، ارشاد حسین، آمیر عبداللہ شامل ڈاکٹر قاسن جان، آصف آفریدی، ڈاکٹر نجیب اللہ، آمیر عبداللہ بھی نگران وزیر بن گئے ڈاکٹر صرف اراز علی وزیر آلہ کے مشیر ہوں گے سپریم کورٹ میں پینما جی آئی ٹی سے متعلق درخواست سماد کے لئے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں قائم دورکنی بینچ بائیس اگست کو سماد کرے گا بینچ میں جسٹس اتھر من اللہ بھی شامل، فریقین کو نوٹیسز جاری براڈشویٹ کمپنی نے جی آئی ٹی رپورٹ کا والیم ٹین حاصل کرنے کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی موقف اپنایا کہ درخواست گزارنے شریف خاندان کی غیر ملکی جائدادوں کی تلاش میں نیب کی معاونت کی لیکن نیب نے اس کا معافضہ ادا نہیں کیا واجبات کے حصول کے لئے برطانوی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جی آئی ٹی والیم ٹین کو برطانوی عدالت میں بطور سبوط پیش کیا جائے گا سوریم کورٹ میں مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست سماد کے لئے مقرر چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں دورکنی بینچ بائیس اگست کو سماد کرے گا جسٹس اثر من اللہ بھی بینچ کا حصہ ناب نے شمیم شگر میلز کیس میں آمدن سزائر اساسوں کے الزام میں مریم نواز کی زمانت منسوخی کی درخواست دائر کی تھی کیا پاکستان واپسی کی تاریخ فیصلہ ہو گیا لندن میں صحافی کا نواز شریف سے سوال بتائیں گے آپ کو نواز شریف کا جواب آئندہ انتخابات میں نون لے کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے صحافی کا سوال سن کر نواز شریف مسکرا دیئے نوجوان تیاری کر لیں نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے مریم نواز کے مسلمی گنون کے صوبائی حلقوں کے یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات میں گفتگو کہا فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت اور انتشار پیدا کیا قوم دوہزر چودہ کے دھرنے اور نو مائے کو اس کا عملی مظاہرہ دیکھ چکی فتنہ فساد روپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا چیئرمن تحریک انصاف کے لیے گھر کے کھانے کی اجازت دی جائے اہلیہ بشرا بی بی نے محکمہ داخلہ پنجاب کو خط لگ دیا تحریک انصاف کے چیئرمن کو بطور سابق و ذریعظم جل میں سہولیات اور بہتر کلاس فراہم کرنے کی بھی درخواست کہا اڈیالا جل منتقل کیا جائے اور بی کلاس دی جائے کچھ تر کا مفادات کاؤنسل اجلاس میں شہباز شریف کی چالاکیاں کامران مرتضی نے پردہ اٹھا دیا بولے سی سی آئے میں اصد محمود کا کوئی کام نہیں تھا وہ مواصلات کے وزیر تھے ساتھی وزیر کی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے اصد محمود نے اجلاس میں مخالفت کی لیکن ان کے منٹس نوٹ نہیں ہوئے حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ اجلاس میں جیو آئے کی نمائندگی اصد محمود نے کی اصد محمود کی مخالفت کو منٹس کی صورت میں ریکارڈ پر لائے جانا چاہیے تھا نگران وزیر ایالا سن نے ذمہ داریاں سنبھال لی مقبول باقر کو وزیر ایالا ہاؤس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش متعلقہ محکموں سے بریفنگ بھی لی نگران وزیر ایالا کی مزار قائد پر حاضری کسی غیر آئینی کام کا حصہ نہیں بنوں گا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا واشگاہ فیلان الیکشن سے متعلق سوال پر بولے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے آئین کے مطابق مجازداروں کا احتساب کرنا چاہیے ادھر نگران صوبائی کابینہ کے لیے مشاورت مکمل پہلے مرحلے میں وزراء کی حلف پرداری آج متوقع آٹھ سے دس وزراء حلف اٹھائیں گے وزراء کے مطابق حارس نواز ڈاکٹر جنید علی شہ ڈاکٹر ساد نیاز متوقع کابینہ میں شامل رانہ حسین فضل کریم کا نام بھی زیر قور سن کابینہ تحلیل ہوئے سات روز گزر گئے متعدد سابق وزراء معاونین خصوصی نے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کی الیکشن کمیشن نے پندرہ اگست کو سابق کابینہ ارکان سے گاڑیاں واپس لینے اور سرکاری رہائش خالی کرنے کا حکم دیا تھا ادھر کے پی کے سابق نگران وزیر ایکسائز کا بھی سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے کا انکشاف انچارج آفیسر نے دی جی ایکسائز کو مراسلے کے ذریعے آگاہ کر دیا مصر کی سکواش فیڈریشن کا رونا دھونا کسی کام نہ آیا پاکستان کے جونئر ورل سکواش شامپین حمزہ خان کی عمر پر اعتراض مسترد ورل سکواش فیڈریشن نے عالمی چیمپین حمزہ خان کی عمر درست قرار دے دی حمزہ خان نے مصر کے محمد زکریہ کو شکست دے کر ورل سکواش چیمپینشپ جیتی تھی نگران وزیر اطلاعات مرتزا سالنگی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت شفاف الیکشن کے لیے بھرپور تعاون کرے گی چیف الیکشن کمشنر کو بھی ملاقات مقمل یقین دہانی کراتی ہے کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے مرتزا سالنگی نے خراب معاشی صورتحال اور مہنگائے کا اعتراف کیا کہا کہ نگران کابینہ معاشی بحالی کی عمل کی نگرانی کرے گی عامدن نہ بڑھنے پر اخراجات بھی نہیں بڑھائے جائیے پروٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مجبوری قرار دے دیا معاشی بدحالی ہے مہنگائی ہے افراتِ ذر ہے غربت ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ بات درست ہے جب لوگ پیٹرول بام کی بات کرتے ہیں اور جی وہ وغیرہ جو اسطلاحات رنگین اسطلاحات آپ لوگ میڈیا میں استعمال کرتے ہیں مجھے اس کا احساس ہے لیکن یہ ایک مجبوری ہے الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ملکہ آئین اور قانون جو کہے گا اور جو عدالتیں کہیں گی ان سب کی روشنی میں الیکشن الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں کب تک وہ ہلکا بندیا کریں گے پورا شیڈیول دیا ہوا ہے موسیقی